پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالُواْسَاطِيرُ لَوَّلِينَكْتَتَبَهَا فَيَّتُمْ لَا عَلِيْهِ بُكْرَةً وَاصِيلًا یہ بھی کفار کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض تھا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے توحید کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کے باطل عقائد کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات وہ کر رہے تھے اللہ تعالی اس کو بیان کر رہے ہیں کل کے درس میں ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کفار و مشرقین نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو نعوذ باللہ گر لیا ہے اور کچھ یہودیوں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے جو کہ سریح جھوٹ تھا اور پھر اسی اگلی آیت میں ان لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ تو پرانوں کے یعنی اگلوں کے افثانے ہیں پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی قصے کہانیاں ہیں فَهِيَتُمْ لَا عَلِيْهِ بُقْرَةً وَصِيلًا وَحِي صُبَہ وَشَامِ اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں لہذا جہاں ان لوگوں نے قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ کا گڑا ہوا ہے وہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پرانوں کے قصے ہیں پرانوں کی کہانیاں ہیں اب یہاں سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے جو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے اس کو بیان کر رہے ہیں پھر آگے اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے کے دروس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ سونے سے قبل ایک عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ سونے کے لئے اپنے بستر پر جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کریں پھر اس میں قلو اللہ واحد قلو دبر بالفلق قلو دبر بالناس کا سورہ پڑھ کر کے اس میں پھوک مالیں اور پورے جسم پر سامنے آگے جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہے پھیر لیں اور اس طرح سے وہ تین مرتبہ کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوائلہ فراشہی کل لیلت جمع کفائی ثم نفس فیہما فقرا فیہما قلو اللہ احد قلو دبر بالفلق قلو دبر بالناس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے اپنے بستر پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہتیلیوں کو بلا کر قلو اللہ واحد قلو دبر بالفلق قلو دبر بالناس ان تین صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے ہتیلیوں میں پھونک مار کر کے اور پھر اپنے سر چہرے اور پھر پورے جسم پر سامنے کے حصے پر پیچھے کے حصے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیتے تھے اور یہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سنت پر عامل کریں اور سونے سے قبل ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں دیکھا کہ سرے سجدہ اور سرے ملک ہمیں پڑھنا چاہیے اسی طرح سے اپنے دونوں ہتیلیوں کو جھما کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھما کر کے ان تین صورتوں کو پڑھ کر کے پھونک مار کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے اس طرح سے تین مرتبہ کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا نمی چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں میدان محشر کی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آخرت والے سیکشن میں دیکھا تھا کہ حالات کتنے خطرناک ہوں گے وہاں پر کہ انسان جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا حضرت اخبار رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ روز قیامت سورج زمین سے انتہائی قریب ہوگا انتہائی قریب ہوگا بہت زیادہ قریب ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید پسینہ آئے گا کسی کا پسینہ ایڈی تک ہوگا کسی کا آدھی پنڈلی تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا پیٹ تک اور کسی کا کمر تک کسی کا کندے تک اور کسی کا گردن تک ہوگا لہذا اور کسی کا موہ کے درمیان ہوگا اس کا پسینہ یعنی جیسے انسان کے اعمال ہوں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا میدان محشر کی گرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورج ایک مل کے فاصلے پر ہوگا سورج صرف اور صرف ایک مل کے فاصلے پر ہوگا لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا اتنا پسینہ آئے گا کہ وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے حضرت مغداد بن اسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سورج مخلوق سے ایک مل کے فاصلے پر ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی تکنوں تک کوئی گھٹنوں تک اور اسی طرح سے کوئی مو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اس روایت کے ذمہ میں امام مسلم رحمہ اللہ نے سلیم بن عامر جو اس حدیث کے راوی ہے ان کا ایک قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مل سے مراد زمین کی مسافت یعنی زمین پر ایک مل ہے یا پھر جو سلائی سے سرما لگایا جاتا ہے اس کو بھی مل کہا جاتا ہے تو کہا کہ وہ مل مراد ہے یا زمین کی مسافت مراد ہے یہ میں نہیں جانتا لہذا چاہے دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہو آج دیکھیں سورج کڑون مل دور ہے مجھ سے اور آپ سے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو آدمی نڈھال ہو جاتا ہے پسینے میں ڈوب جاتا ہے پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے لہذا سوچئے جب سورج اتنا نزدیک ہوگا تو انسان کا کیا حالت ہوگی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھے عامال انجام دیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عامل کریں گے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں